قدرت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے پھل، سبزیاں، میوجات وغیرہ شامل ہیں۔ ان میوجات میں ایک انجیر بھی شامل ہے اور انجیر جنت کا پھل بھی کہلاتا ہے۔ طب نووی میں انجیر کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے انجیر کے تھال کا توفہ آیا۔ آپ نے قریب بیٹھے صحابہ سے فرمایا کھاؤ بلا شبہ یہ جنت کا پھلے۔ اس میں سے کھاؤ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ انجیر کی قسم اور زیتون کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے کیونکہ ان دو چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ تاریخ کے لحاظ سے انجیر کا درخت حضرت آدم کی دنیا میں آمد کے بعد مارزِ وجود میں آیا۔ انجیر کا درخت پستا قاد ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو درخت ہے زیتون یہ بھی ایک مبارک درخت ہے۔ اس کا تیل روشنی کے کام لائے جاتا ہے۔ سالم کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں موجود نہیں ہے۔ اس کا درخت خوشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس تک باقی رہتا ہے۔ حضرت معاظ بن جبر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا برکت والے درخت ہے زیتون کی مسواق بہت اچھی ہے کیونکہ یہ موں کو خوشبودار بناتی ہے اور موں کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مسواق ہے۔ انجیر کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ یہ حازمے کو بہتر بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا موں بار بار خوشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودہ موں میں رکھنے سے یہ تکلیف رف ہو جاتی ہے۔ یہ گردہ اور مسانہ سے پتھری کو تعلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زیروں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ جنہی لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان لوگوں کے لیے انجیر کا استعمال بے حد مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے یعنی قبض سے بھی نجات دلاتی ہے۔ سردیوں میں انجیر بچوں کی نشنما میں مفید ہے۔ دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال رنگت نکھارتا ہے۔ یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی رنگت ان کی سکن نہائیتی ملائم ہو جائے اور بڑی بہترین قسم کی نظر آئے تو ان کے لیے بھی انجیر کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس درخت سے بلخصوص انجیر سے اور زیتون سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیقی